ایسا آتنگوادی تھا جو اپنے صبح کی شروعات گربانی سے کرتا تھا یہ کیسا آتنگوادی ہے جس نے کبھی بم بلاس نہیں کیا کبھی کسی منتری کو نہیں اڑایا جس نے کبھی ناشا نہیں کیا جس نے کبھی ناشے کا بے پار نہیں کیا اور یہ کیسا آتنگوادی ہے جس کے پاس بہت بیٹھے اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتی ہیں یہ کیسا آتنگوادی ہے جو کہتا ہے کہ ہندو سچا ہندو بنے ایک مسلم سچا مسلم بنے اور یہ کیسا آتگوادی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ تم باہر کیوں کڑھاتے ہیں کیا تمہیں اپنے بڑے بجرگ بھول گئے ہیں یہ کیسا آتگوادی ہے جو مجبوروں کے لیے مدد کرنے چل پڑتا ہے بلکل صحیح ہے ہندوستان کی فوجنے ایسے آتگوادی کو جینے کا کیا حق ہے جو لوگوں کے حق کے لیے لڑتا فرتا ہے دیش کو تو ان منتروں کے ضرورت ہے جو ہمارا خون چوزتے ہیں اور وہ ہمیں پیاری لگتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر سنت جی آتگوادی نہیں تو ان پر حملہ کیوں کیا گیا جیسے کہ شروع میں کہانی بتائی کے ہیرو کو کسی